دوستو آج میں آپ کو دو خوفناک واقعات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں اپنے پہلے واقعہ کی طرف ہیلو ہمارے قصوے میں ایک پرانی خودان ہے جو کافی عرصہ پہلے بند ہو گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بارش کا پانی بھرتا گیا اور وہ ایک اچھے خاصے گہرے تعلام میں بدل گیا اس وقت لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے تو لوگ تو لوگ بارترون کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے میرے پاپا کے رشتے میں ایک چاچا تھے جن کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا ایک بار وہ فریش ہونے کے لیے اس خودان کی طرف گئے فریش ہونے کے بعد جب وہ گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے تھوڑے فاصلے پر سفید کپڑے پہنے ہوئے چار عورتیں کھڑی تھیں چچا دور سے یہ سب کچھ جھاڑیوں میں چھپے دیکھ رہے تھے وہ عورتیں کبھی یہاں چل رہی تھی اور کبھی وہاں چل رہی تھی وہ چاروں عورتیں ایک دائرے میں کھڑی ہو کر کوئی کالا جادو کر رہی تھی کچھ دیر بعد وہ سب عورتیں رکھ گئیں اور اچانک اس طرف دیکھنے لگی جہاں چچا چھپا ہوا تھا اب میرے چچا کافی گھبرا گئے تھوڑی دیر بعد وہ سب ہی عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی میرے چچا بھی اسی طرف دیکھنے لگی اور جو کچھ دیکھا اس سے وہ بھی ہوش ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت پانی پر چہر رہی ہے اور اسی دائرے کی طرف بڑھ رہی ہے آئیس آئیس سے دس سے زیادہ عورتیں وہاں آ کر کھڑی ہو گئی اور میرے چچا کی طرف بڑھنے لگی اب چچا سمجھ گئے تھے کہ بھاگنا ہی اکلمندی ہے وہ اس جگہ سے بھاگنے لگے وہ عورتیں بھی تیزی سے ان کے پیچھے چلنے لگی اور کہا ذرا پیچھے دیکھو آواز بس ان کے کان کے پاس ہی آئی تھی پر وہ پیچھے نہیں مڑے بس بھاگتے ہی رہے گھر آ کے انہوں نے یہ بات سب کو بتائی اور پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی لوگ اب ادھر جانے سے بہت ڈرنے لگے تھے آہستہ آہستہ کر کے اس خودان کے پاس جانا لوگوں نے بند کر دیا اب اس طرف کوئی نہیں جاتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے وہاں انہی خواتین کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے دوستو کوئی نہیں جانتا کہ خودان کے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا راز ہے تو چلیے دوستو اپنے دوسرے خوفناک واقعے کی طرف پڑھتے ہیں ایک دفعہ جب میں اپنے گاؤں گیا تھا میرا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے میرا گاؤں تقریباً سو گھروں کے رکوے پر پھیلا ہوا تھا اس وقت گاؤں میں اتنی جدید سہولیات نہیں تھی میرے گاؤں میں بجلی وغیرہ نہیں تھی دوستو یہ قصہ تقریباً بیس سے پچیس سال پہلے کا ہے ہمارے گاؤں میں لوگ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے کھیتوں کی طرف نکل جاتے تھے میرے گھر سے تقریباً دو تین گھر چھوڑ کر ایک گھر تھا جس میں منشی چاچا رہا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ منشی چچا کے بڑے بیٹے کا نام ایشور تھا اور ان کی بیوی کا نام ممتہ تھا ممتہ کچھ دنوں سے عجیب سلوک کرنے لگی تھی کبھی وہ روتی کبھی ہنس دیتی اور کبھی ہنس سے اتنا غصے میں آ جاتی کہ اسے پرسکون کرنا بہت مشکل تھا وہ اپنے گھر والوں کو بہت برا بھلا کہتی اور کہتی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی میں اسے نہیں چھوڑوں گی دوستو یہ کہانی کئی سال پہلے کی ہے اس وقت میرے گاؤں میں ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھے اس لئے اکثر لوگ حکیموں کے پاس ہی جایا کرتے تھے اور ان کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا ممتہ کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی ممتہ کی ایک بیٹی تھی لاجوں جس کی عمر آٹھ سال تھی ممتہ ہمیشہ کہتی تھی میں اسی نہیں چھوڑوں گی میرا مطلب ممتہ نہیں اس پر سوار کوئی طاقت تھی جو ایسا بولا کرتی تھی اب گاؤں کے سبھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اس پر کسی کا سایہ ہے اور یہ سایہ اس کی بیٹی کو بھی ساتھ لے جائے گا اور ایسا ہی ہوا ایک دن صبح ہوتے ہی ممتہ زور زور سے چیخنے لگی وہ کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی میں نہیں مرنا جاتی اور وہ کچھ دیر بعد ہی مر گئی کوئی سمجھ نہیں سکا کہ کیا ہوا کچھ دنوں بعد اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بھی گڑ گئی اس کا جسم بہت گرم ہو گیا اور وہ اپنی ماں کی طرح حرکتیں کرنے لگی اس وقت گاؤں میں ایک بابا آئے ہوئے تھے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا ذاتی طور پر بابا کے روپ میں آیا تھا اس لڑکی کو بابا کے پاس لے کر گئے بابا نے کچھ منتر بولے اور اس کے گلے میں رود رکش کی مالہ ڈالی اور کہا اسے کل لے کے آنا گھر پر جاتے ہی اس کی طبیعت میں صدار آنے لگا اب وہ نارمن ہونے لگی اسے اگلے دن پھر بابا کے پاس لے کر گئے بابا نے اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے اور اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس کی ماں کا کیا دوش تھا اب لا جو ایک عورت کی آواز میں بولنے لگی عورت نہیں بھیانک آواز تو ایک چڑیل کی ہی ہو سکتی ہے نا میرے نام کھنڈی ہے اور میں پاس کے جنگل میں رہتی ہوں پاس کے جنگل میں ایک بہت بڑا برکت کا درخت تھا جس پر میں رہتی تھی اس لڑکی کی ماں نے وہاں پشاپ کر دیا تھا جس سے مجھے بہت خصہ آیا اور میں اس کی ماں پر چڑ گئی بابا نے پوچھا اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا تُو نے بدلہ لینا تھا تو اس کی ماں سے تُو نے لے لیا اب اس بچی کو کیوں تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو چڑیل نے کہا مجھے یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی بابا نے کہا اسے لے جا کر تو دکھا بابا نے کچھ منتر پڑے اور اپنے تھیلے سے ایک کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگے چڑیل نے کہا یہ بند کرو یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے اور چڑیل لڑکی کو چھوڑ کر گیہوں کی فصل کے رستے جنگل کی طرف چلی گئے بابا نے ایک مالہ نکالی اس کے گھر والوں سے بولا کہ اس مالہ کو اس لڑکی کے گلے میں بندی رہنے دینا اس کے بعد سے لاجو اکدم ٹھیک ہو گئی دوستو امید ہے آپ کو آج کے دو واقعات اچھے لگے ہوں گے اس طرح کے مزید خوفنات اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ